ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام لے کے چلے گئے شیطان حضرت حاجرہ کو کہنے لگا قتل کرے گا تھری چلائے گا دبا کرے گا پور ہے اس کو اس لیے کرنی پڑ رہی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت حاجرہ بھی روئے گی پکڑیو پکڑیو ارے اس بڑے میاں کو پکڑیو رہے لوگو ارے بچے کو دبا کرنے چلا گیا اس بڑے میاں کو اس بزرگ کو پکڑو اس اللہ والے کو روکیو روکیو پھڑیو پھڑیو ہی چھوڑ مچا دے گی حضرت حاجرہ وہ پیغمبر کی گھر والی ہے فرمانے لگی اللہ کا حکم ہے کہ ہاں رونے لگی اور فرمانے لگی اور خلیل اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام یا آپ نے کیا کیا بچے کو لے گئے خود چلے گئے مجھے عورت ذات سمجھ کر چھوڑ گئے مجھے کمزور سمجھ کر چھوڑ گئے ارے مجھے بھی ساتھ لے جاتے ہیں آپ اپنے اللہ کے نام پر اپنے بچے کے گلے پر سوری چلاتے ہیں میں ہاتھ پکڑ لیتی میرا بھی حصہ پڑ جاتا میں بھی ہاتھ پکڑ کے بیش جاتی کبھی اللہ کے نام پر زبا ہوتے وقت میرا بیٹا حرکت نہ کر دے اور شیطان کو فرمانے لگی یہ تو ایک اسماعیل ہے ہزاروں اسماعیل ہو سب کو اللہ کے نام پر قربان کر دے فرمانے لگی بس کر لائیل اپنی قال و قلبی اور میں بھی قیار ہوں میرا اسماعیل بھی ہزاروں اسماعیل ہو اللہ کے نام پر قربان کر دوں کنکریاں ماری ہیں حضرت حاضرہ نے شیطان کو چنانچہ آج بھی وہاں کنکریاں مارنے پڑتی ہیں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا بچہ کہاں چلے ہو انہیں کہا اببہ کے ساتھ دعوت میں انہیں کہا دعوت نہ دعوت زبا کرے گا تجھے اس نے کہا بٹ بخت ہے کبھی آج تک کسی باپ نے بچے کو زبا کیا انہیں کہا مجبور ہے اللہ کا حکم ہے اللہ پاک کا حکم ہے مجبور ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر اس کا حکم ہے تو کہاں حکم اس کا میرا گلہ میں تو تیار ہوں اس کے نام پر قربان ہونے کو میں تیار ہوں اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں اٹھا کے ماری وہاں بھی مارنی پڑتی ہیں پھر حضرت ابراہیل علیہ السلام کے قریب آ گیا اور کہنے لگا دیکھو جی بڑے پے کی اولاد ہیں کتنا خوبصورت بچہ ہے نورِ نظر ہے لختِ جگر ہے پیارا بیٹا ہے اور قربان نہیں کر دو اور صدقہ کر دو اونچ زبا کر دو بھلا بچے کو زبا کرنا کوئی عقل بندی ہے وہ تو نبی تھے فوراں شیطان کو کنکریاں ماری چلے گئے پہاڑی پہ سامنے بٹھایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا پر دیکھو تو سہی نبی کی آل میں بھی کچھ اثر ہے نبی کے بیٹے میں بھی کچھ اثر ہے باپ بیٹے کی جو وہاں پہاڑی پہ گفتگو ہوئی اللہ پاک کو اس پر پیار آیا قرآن میں نقل فرما دیا فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَا اُسَّا يَقَال قَال قَالَيَا بُلَيَّا اِنِّي اَرَا فِي الْمَنَاحَامِ اوہ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے پہاڑی پر سے دی آباز پہاڑی پر سے دی آباز اسماعیل دراؤ خدا پاک کا ارشاد یہاں آ کر سن جاؤ سامنے بٹھا لیا اور فرمانے لگے پیدر بولا کہ بیٹا آج پیدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالہ باب دیکھا ہے میں نے ایک سپنا دیکھا ہے میں نے ایک خواب دیکھا ہے یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو زبا کرتا ہوں خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں خدا کا نام لے کر میں تجھے زبا کر رہا ہوں انی از بہو کف انذر مادا ترہ تیری کیا سلا ہے تیرا کیا مشورہ ہے تیرا کیا ارادہ ہے تیرا کیا پروگرام ہے میرے لختے جگر میرا تو یہ پروگرام ہے آگے سے آباد آئی کہا ہاں قال آیا ہاں آباد آل مات امر ستا جی دنی انشاء اللہ من اسغابی رین او میرے باپ ابا جو حکم ملائے دیر نہ کرو جل دی کرو انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے ثابت قدموں میں سے پاؤ گے استقلال والوں میں سے پاؤ گے اور دو مشورے دیئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چھوٹی سی عمر میں چھ سات سال کی عمر ہے فرمایا اببہ آپ میرے باپ ہیں میں آپ کا لخت جگر ہوں چھوری چلے گی گلہ کٹے گا تک ہوگا تکلیف ہوگی مجھے رونا آئے گا کہیں پدری شفقت باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے اس لئے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی بانگ لینا تاکہ میری صورت نظر نہ آئے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے اور میرے ہاتھ پیر باندھے نہ توجہ کرو میرے ہاتھ پیر باندھے نہ اللہ کے نام پہ زبا ہوتے وقت حرکت نہ کر دو کہیں وہ نراد نہ ہو جائے آنکھوں پہ پٹی بانگ لی اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر لیا یہ نہیں کہ حضرت خلیل روئے ہوں ہاں ہے اب بچہ چلا جائے گا جدا ہو جائے گا اب کٹ جائے گا یا بیچا رویا ہو اندادہ لگاؤ اسی کو کہتا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ کیا عجیب ترجمہ کیا حفیظ نے کہتا ہوئے اب ہر طرح تیار ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا تھریس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا اسماعیل علیہ السلام اببہ کے پیروں میں خود و خدا کے لیٹ گئے اور انہوں نے پھر سر پہ پیار نہیں کیا ماتھے پہ بوسا نہیں دیا اسی لئے کہتا پتھاڑا آر گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو ہلقوں پر رکھا یوں گوڑے کے نیچے گھٹے کے نیچے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو دبا لیا اور چھری چلائی اللہ پاک نے چھری کو حکم دے دیا خبردار اگر ایک بال کاتا نیچے نبی ہے اور وہ نبی ہے جس کی پشت میں سے جس کی نسل میں سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں چھری کو اللہ نے دھمکی دی اگر ایک بال کات دیا جہنم میں پھینک دوں گا ہم مسلمانوں چھری ڈر گئی ہم قبروں تک نہ ڈریں چھری نے نہ کہا اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی چھری چل رہی یا کاچتی نہیں اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا شید اللہ کو یہ میرا مسورہ منظور نہیں آپ اپنی پٹی کھول دیں شید مولا کو یوں منظور ہو باپ بیٹے کی نظر بھی ملے چھری بھی چلے یوں منظور ہو چنانچہ پٹی کھول دی گئی پھر بھی چھری چلائی کاچتی نہیں اسماعیل علیہ السلام نے مشورہ دے دیا کہ چھری کی نوک رکھ کر میرے گلے پہ نبو بچ کا سارا وزن ڈال دو چنانچہ ایسا کیا گیا چھری لکڑی کے دستے میں گھس گئی لکڑی کے دستے میں تھوڑا سا راستہ ملا اس میں گھس گئی مگر نبی کا بال نہ تھا اے ابراہیم علیہ السلام قد صدقتر رؤیہ آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اِنَّا قَدَالِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو وَفَدَائِنَا هُو بِذِبْحِنْ حَدِيمِ یہ جنت کا دمبہ میں نے بھیج دیا ہے اسے زبا کر دے عبراہیم علیہ السلام نے دمبے کو زبا کیا آسمانوں میں شور مچ گیا عرص ہلے لگ گیا آج نبی کے گلے پہ چھری رکھی گئی جبریل عمین تشریف لائے حضرت خلیل کا ہاتھ تھانبا اور مولا کی طرف سے امتعان میں کامیابی کی بشارت دی اور فرمایا خلیل یہ تیرا عمل ہمیں اتنا پسند آیا اتنا محبوب لگا اتنا مرغوب لگا قیامت تک اب یہ تیرے بیٹے جو تو نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے میں کالی کملی والے کے امت کالی کملی والے کے امت کو بھی یہی حکم دوں گا وہ گائے بکرہ دمبہ چھترہ اونٹ میری راہ میں قرمان کریں گے اور میں ان کو یہی صاحب دوں گا جو آج میں نے تجھے دیا ہے عجر یہی دوں گا ان کو جو آج آپ کو بے تعدیبہ کرنے پہ ملا ہے اسی لیے حکم ہے کہ جانور سارے سال پرورش کرو پالو جن لوگوں نے دمبے بکرے گھر میں پالے جب چھوری چلتی ہے تو ہر مرد اور اترونے لگ جاتے ہیں اولاد جیسا پیار ہو جاتا ہے اس دانور سے اور جب اللہ کا نام لے کر اس کے گلے پہ چھوری چلتی ہے آنسو آ جاتے ہیں سب کے ادھر اس کی باق نکلتی ہے ادھر دل دکھتا ہے مگر مولا کو راضی کرنے کے لیے اس کو برداشت کیا جاتا ہے ہمیں کیا پتا چلے کل تو منڈی سے لائے آج زبا کر دیا پرے کے پرے ہی سارا کام ہو گیا ہمیں کیا پتا چلا نہ دل پڑا نہ محبت ہوئی نہ پیار ہوئی حضرت شیخ الہن مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سارے سال بچڑی دو سال پالا کرتے تھے اور پھر اس کو زبا کرتے تو حضرت کے آنکھوں میں آنسوا آگیا کرتے تھے اسی لئے کوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرو فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْهَرْ اپنے رب کی حضور میں نماز پڑھ اور قربانی کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جتنی آپ کی عمر شریف ہوتی تھی اتنے اونٹ زبا فرماتے تھے اور کچھ انٹوں کو لے کر زبا فرماتے اور یوں فرماتے یہ میرے ان امتیوں کی طرف سے ہیں جو قربانی کر نہیں سکے جو قربانی کر نہیں سکے آج کل رسموں کے لیے تو پیسے ہیں فلموں کے لیے تو پیسے ہیں ایپ ریکارڈوں میں سل ڈالنے کے لیے تو پیسے ہیں ٹیلی ویجن چلانے کے لیے تو پیسے ہیں بدماشی اور فہاشی اور بے حیائی کے لیے تو پیسے ہیں اگر نہیں ہے تو اللہ کے نام پر قربانی کے لیے پیسہ نہیں ہے بڑا خوش ہوتا ہے بابا آدمی چلو یار حصے کے پیسے میں نے بچا لیے چلو یار میں نے حصے کے پیسے بچا لیے پوچھے یہ پتا نہیں تو انہیں کیا بچائے ہیں سارے سال کی برکت کو دھکا دے دیا ہے سارے سال کی برکت کو دھکا دے دیا ہے آپ کو کیا معلوم ہے کہ اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور کس قدر پر وردگارِ عالم خیر و برکت عطا فرماتے ہیں یوں لکھا بزرگانِ دین نے کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں نامِ عمال میں لکھ دی جاتی ہیں اتنی نیکیاں تو عرض کر رہا تھا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس نے ہمیں سارے کا سارا مفہوم سمجھا دیا اور میراج والی رات میں اللہ پاک نے فرستوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جنتی براک ہے آپ سوار ہو جائیں فرمایا میں سوار نہیں ہوتا سارے کو سبحان اللہ فرمایا میں سوار نہیں ہوتا کیوں فرمایا کل قیامت کا دل ہوگا پلسرات لگی ہوگی نیچے دوزک ہوگا بال سے باریک تلوار سے تیز پلسرات ہوگی میری امت اس کے اوپر سے کیسے گدرے گی پندرہ سو سال تیز گھوڑے کی رفتار کا راستہ ہے میری امت کا انتظام کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے کیوں چلا جیاں بکھا اللہ پاک نے جواب دیا میرے محبوب راضی ہو جا یہ جو قربانی میں تیری امت جانور زبا کرے گی میں ان جانوروں کو سواری بنا کر قیامت کے دن پیش کر دوں گا تیرے امتی ان پر سوار ہو کر پلسرات سے پار چلے جائیں گے کس وقت کام آ رہے ہیں کون سا عجیب کام اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اسی لئے عرض کرتا ہوں کہ قربانی کو نہ چھوڑو اگلے سال نہ جانے ہم میں سے کون دنیا میں ہوگا کون قبر میں ہوگا مولا یا صلی وسلم دائمان آبادا علی حبیبکا خیر الخلق کل ہمی خیر الخلق کل ہمی